کیا وجہ ہے کہ گیلپ سروی یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے اندر حکومتی گرافٹ میں کمی واقع ہو گئی صوبہ بلوچستان اور کے پی کے اندر گرافٹ بڑا ہے جبکہ اپوزیشن ہر روز یہ کہتی ہے کہ حکومت مزید تنزلی کی جانب جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سید یا رسول اللہ السلام علی کے یا سید یا حبیب اللہ یا سر بالکل دام نے درست کہا دیکھیں کے پی کے اندر آج بھی بہت سے اہم کام ہو رہے ہیں میری پرسوں شوکر یوسف ضعی سے بات ہوئی تو میں نے کہا یا لوگ یوسف ضعی صاحب لوگ جو ہیں وہ کے پی کے کا روح کر رہے ہیں ان کے سیختی مقامات آپ کو پتا ہے آباد ہو گئے وہاں پر چھے چھے گینٹے ٹریفک جیم رہتی ہے وہاں کے بزار آباد ہو گئے وہاں کے کاروبار ٹھیک ہو گئے وہاں پر ہر گھر کے اندر ہیلتھ کارڈ مہنگی وہ کسی جگہ اگر پرابلم آتی ہے تو اسے وہ حل کر لیتے ہیں وہاں پر پہلے کی نسبت جو جرائم کی ریشو ہے وہ کم ہوگی وہاں پر لوگ کہتے ہیں بہت حد تک ہمیں بہت سی سخولتیں جو پہلے نہیں تھی باقی صوبوں کی نسبت ملنا شروع ہو گئے تو نیچرلی طور پر کے پی کے اندر حکومت کا گراف بہتری کی طرف جائے گا بلوچستان پر بھی حصوصی توجہ دی جا رہی ہے گوادر کی وجہ سے بلکل گوادر کی وجہ سے گوادر کے ساتھ ساتھ حکومت نے پہلی دفعہ بلوچستان کی محرومی ختم کی ہے پہلی دفعہ بلوچستان میں آپ غور کریں بلوچیوں کو بلوچیوں نے بلوچیوں کا حکومت ملی ہے بلوچی جو ہیں وہ اپنا حق کے رہدے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے حکومت کو بھی استعمال کرتے ہیں پنجاب کے اندر آپ آ جائیں جس کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ گراف نیچے جاری ہے آپ پنجاب میں دیکھیں جس صوبہ کے اندر سات آئی جی تبدیل ہو جائیں پانچ چیف سیکٹری تبدیل ہو جائیں جہاں پر ہر روز ایک ہی خبر سننے میں ملے آج اتنے تبادلیں کل اتنے تبادلیں جہاں پر یہ سوچنے ملے کہ جناب صبح سے لے کر شام تک جناب یہاں پر یہ ہوگا یہاں پر یہ ہوگا تو پھر ایسے ہی چلتا ہے یہاں سر ایک بات ذہن میں رکھے گا پنجاب کے اندر جب تک شباز شریف مافیا میں شباز شریف مافیا اس کو کہتا ہوں کہ جو بیوروکریٹ آج بھی میاں شباز شریف کو اطلاع دیتے ہیں یہ میں آپ کو بالکل تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی بیوروکریٹس کے ایک بہت بری تعداد آج بھی پولیس کے افسران کے ایک بری تعداد انہی کے تائیونات کیے ہوئے ہیں آج بھی وہ ایک ایک چیز کی اطلاع دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہاں پر ان کو یہ فائدہ پہنچے گا اس کو کتنا ڈلے کرنا ہے یہاں تک ہوتا ہے تو پھر پنجاب کے اندر دیکھیں کوئی شک نہیں کہ وزیراعلا بہت دور بارک کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں باقی وزراء بھی اس میں بہت کام کر رہے ہیں میں نے میہا سلمی قوال کو دیکھا ہے دن رات لگاوا ہے اختر ملک کو دیکھا ہے اسی طرح دیگر آپ ڈاکٹر یاس مراشد کو دیکھ لیں مزراء کے آپ نے ایک لمبی لائن دیکھ لیں محمود رشید کو دیکھ لیں برا دراست کو دیکھ لیں جتنے مزراء ان کو دیکھ لیں لگوں میں ہیں لیکن رزلٹ کیوں نہیں آ رہا اس لیے کہ نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ ان کی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں ہماری ہے وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اٹھانا چاہتی ہے صرف نون پیپلز پارٹی نہیں میں اس طرف آتا ہوں ان کے بارے میں جو آنے والے دنوں میں ان کے رابطے ہو رہے ہیں اور موجودہ جو رابط ہیں اس بارے میں بھی آتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آج ہمارے ہی چینل کے پروگرام میں پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوئی تو پھر ہم بھی ناکام ہوں گے اس حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے ساتھی ساتھ انہوں نے اشارہ دیا ان تبدیلیوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آپ تبدیلی کیجئے لیکن اس کے بارے میں مشاورت بھی تو کیجئے اب آپ اتحادیوں سے مشاورت نہیں کرتے تو پھر ڈیلیوری کیسے ہو یہ بالکل دروست ہے یہ بات کل بھی کہی ہے کل جب میری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تو پرویز الہی صاحب نے کہا جی پہلے تو ڈیسین کرنا چاہیے کہ جس کو ہم لا رہے ہیں اس کو کس کام کے لئے لا رہے ہیں کیا وہ یہ کام کرنے کے قابل ہے جس کے لئے ہم لا رہے ہیں جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے جو ہم نے جس کام کے لئے لائے ہیں تو ہم فوری طور پر تبدیلی لے رہتے ہیں تبدیلی کے بعد ہم اپنے کسی بھی اتحادی سے مشورہ نہیں کرتے یہ کل بھی بات ہوں نہیں کرتی یا سر اب ہو کیا رہے ہیں میرے پاس جو اطلاع ہے اور جس کی تصدیق خود چودی پرویز الہی صاحب نے بھی کی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب یہ جو آخری دو سال ہیں اگر اس میں ڈلیور نہ کیا اور اس میں توجہ نہ دی اور توجہ کا مرکز پنجاب نہ رکھا یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں توجہ کا مرکز پنجاب نہ رکھا تو آئندہ الیکشن میں آپ نہیں آسکیں گے ایک بات ذہن میں رکھ لیے جگہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت بننے کے لیے یہ الیکشن دوبارہ جیتنا پڑے گا اگر پی ٹی آئی یہ الیکشن دوزار بائیس یا تیس کا نہیں جیتی تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا حال بھی وہ ایک چھوٹی جماعتوں کی طرح ہو جائے گا یہ آپ بالکل آپ ذہن میں رکھیے گا یہ بات تو اس لیے میری اطلاع یہ ہے کہ اب خان صاحب نے ایک لسٹ مہنگوائی پوری پتہ چلا جی پچھلے تین سال میں کئی بجٹ ایسے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوئے جب بجٹ استعمال نہیں ہوگا تو اس کا ریسلٹ کیا ہے گا کہاں پہ خرابی تھی جو میں آپ کو کہہ رہا بیورکریسی پہ خرابی تھی آپ کو بتا چھتر کروڑ کا بجٹ تھا صرف وزیر آباد کارڈیالو جی کا پرویز ریز اب کہتے ہیں میں نے منظور کروا لیا سب کچھ ہو گیا پتہ چلا پتہ نہیں بجٹ کی تو کہیں اور چلا گیا سائع کر دیا گیا چلیں اب اصل مدے کی طرف آتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر فائدہ آپ کی نظر میں پاکستان مسلم لیگ نون اٹھانا چاہتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کن بنیادوں پر دعویٰ کرتی ہے راجہ پرویز شرف صاحب کا لاہور میں آئے ہیں انہوں نے کہا جی بڑا برپور ان کا استقبال ہوگا کل آپ یاد ہم نے پروگرام میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی بلاول صاحب آئیں گے تو پھر استقبال ہوگا آپ کے پارٹی کے سب سے اہم ذمہ دار بلاول کے بعد جب آتے ہیں ان کا استقبال کے لیے اگر آپ پانچ ہزار زندے نہیں کر سکتے صاحبی وزیر اعظم تھے نہیں کٹھے کر سکتے تو پھر کیا ہوگا آپ دیکھیں لاہور سے پیپس پارٹی کو کوئی نشیست نہیں ملتی کجنابالہ سے ایک عادی نشیست پر مقابلہ ہے میں آپ کو کلیر کرو جنوبی پنجاب میں وہ توجہ دے رہی ہیں کیونکہ احمد محمود صاحبی گورنر جو ہیں ان کے بیٹے جس مرضی سیاسی جماعت سے لے رہے ہیں ان کی وہاں پر صح ہے وہاں پر گلانی جو ہے اس کی پوزیشن بہتر ہے اب پیپس پارٹی دعویٰ یہ کر رہی ہے اس وجہ سے دعویٰ کر رہی ہے پیپس پارٹی کے ذہن میں ہے کوئی جہانگیر تارین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لائیں گے منظور وٹون کے ساتھ جا چکے ہیں انہاں اس میں نسبقت کرائیں گے پرانے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ رکھیں گے شگرگر سے ایک بڑی اہم شخصیت کو میں چلنے میں ابتہائی دیتا ہوں بڑی بہت بڑا نام ہے شگرگر سے شگرگر میں بڑی نشیستیں ہیں مسلم لیگ نون اس وہاں پہ آپ نے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتی ہے وہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں وریو خاندان میں سے کسی کو ہاں پر اس ساتھ میں لائیں آپ کو بتا رہو وریو نہیں تو جناب اس طرف چلے جائیں دانیال کی طرف چلے جائیں دانیال عزیز نہیں تو تارک انیس کی طرف چلے جائیں ان کے اردگید انہوں نے اپنا گیرہ جو تنگ کرنا شروع کیا ہوا ہے ان سے رابطے کر رہے ہیں اسی طرح پنجاب میں اس سائٹ پہ جو سے ہم شمال کہتے ہیں سینٹر پنجاب اس میں ان کے کچھ رابطے شروع ہوئے ہیں لیکن مسئلہ والی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی طرف سیبے بھی انہیں یہ جواب ملے کہ آخری چھے ماہ میں دیکھیں گے یہ اثر آخری چھے ماہ میں ہی سارا کچھ ہونے سیاست کا اگر آپ کہہ دیں کہ آج بھی جو بلاول بٹو زرداری نے جن لوگوں کی شمولیت کی ہے کیا ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو الیکٹڈ ہے کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں جس کا فورٹ بینک زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں جو بات آج صدی اللہ نے کیے جس سے پیپس پارٹی کہ ہمارے دوست ناراض ہوئے تو واقعہ آپ غور کریں پیپس پارٹی کی جنوبی پنجاب سینٹر پنجاب اس کے بعد آپ چلیں یہ پوٹو ہار کہاں پہ ان کی پوزیشن ہے مجھے کسی ایک جگہ بتا دینا تو اس پوزیشن کو اگر آپ کہیں کہ فوری طور پر نہیں ایسا نہیں پنجاب کے اندر مقابلہ ہے مسلم لیگ نون ورسیس تحریک کے انسان اچھا چلیں یہ تو ایک سیاسی بیانے سے سمجھ لیں تو جو سیاسی رابطے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کیسے دیکھتا ہے میں آپ کو یہ بری خبر دیر دیتا ہوں آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رابطہ ہو گیا اور یہ رابطہ آج ڈریکٹ میں شباز شریف کا ہوا اور شباز شریف نے بیپس پارٹی کو یہ آفر کی ہے کہ ہم الیکشن جیسا مرضی لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن میں جتنی مرضی محافظ کریں ایک دفعہ سمبلی کی اندر پارلیمنٹ کی اندر پرپور طاقت کا مظاہرہ کر دیں اور پارلیمنٹ کی اندر ایک دفعہ یہ ثابت کر دیں کہ متحدہ پوزیشن ہے جس پر بلاول کی طرف سے یہ انہیں کہا گیا کہ جناب بلکل ہم آپ کے لئے تیار ہیں لیکن آپ پہلے یقین دہانی کریں کہ آپ پیپس پارٹی کی کیوئی بات پیپس پارٹی کے ساتھ کیوئے کمپرومائز پر بسا چلیں گے جس پر شباز شریف نے اسے اوکے کر دیا پھر انہوں نے ان کے کہا کہ جناب مریم فیصلے کرے گی یا آپ تو شباز شریف نے کہا کہ فیصلے میں کروں گا شاہد حکان آباسی بھی ان فیصلوں میں نہیں بولے گا یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ شباز شریف اور بلاول بٹوں میں رابطہ ہو گیا آج مریم نواز صاحبہ کے بیان پر کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں مریم صاحبہ نے بیان نہیں دیا شرط لگا دیا شرط رکھ دیا کہ انہوں نے کیا کیا بڑے میاں صاحب اگر اعلان کریں اگر بڑے میاں صاحب اعلان کریں یہ تو اسی طرح ہوا نا یا سر اگر جس کام میں اگر جس کام میں مگر یہ آج ہے وہ کام ہوتا ہی نہیں دیکھیں اگر بڑے میاں صاحب چاہتے تو شاید کانباسی کی جگہ کوئی اور بھی بن سکتا تھا اگر بڑے میاں صاحب چاہتے تو پنجاب میں یہ حکومت بنانے کے لیے ہم حمزہ کو لاسکتے تھے اگر بڑے میاں صاحب چاہتے دیکھیں بڑے میاں صاحب اگر چاہیں گے وہ تو چاہتے ہی نہیں وہ نہیں چاہتے اس لیے نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بنانا ہے انہیں پتا کہ شباہ شریف بن گیا تو شباہ شریف کے جو روٹس ہیں یہ نہ ہو کہ بننے کے بعد وہ اس روٹس کو استعمال کریں اور پتا چلے کہ بھائی سے بھائی بالکل ہی جدا ہو گیا یہ ہے سارا